سادی مرحوم فرماتے ہیں یکے دیدن وز ارسائے رود بار کہ پیش آمدن بر پلنگے سوار چو نا حول زانحال برمن نشست کہ ترسیدنم پائے رفتن ببست تبسم کو نا دستبر لب گرفت کہ سادی مدارہ چے دیدی شگفت اللہ علاقہ رود بار جیسے ہمارے پنجاب میں گنجی بار نیری بار یہ نیرستانی علاقے اس سے ایران میں ہو جگیا کہا دیکھا ہے کاندبی کو شیر پر سوار ہیں آتم سامپ کا کڑا ہے سادی کہتے ہیں جب سامپ کو بھی دیکھا شیر کو بھی دیکھا توتے اڑ گئے اب جان کے لالے پڑ گئے بھاگنے لگا لیکن ایسا خوف تاریئے تھا بھاگا بھی نہیں جا سکتا اس حد جو شیر کا سوار تھا اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہو کہا سادی جو کچھ دیکھا ایران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کیوں کہا تُو دیکھ تُو انسان ہے میں بھی انسان ہوں میں اس کو بھی پر سوار ہوں اور نے کہا بھر یہ راز بتا یہ قصہ کیا ہے یہ سامپ ہو کے تو میں کاٹتا کیوں نہیں اور یہ شیر ہو کر تو میں پھارتا کیوں نہیں اور نے کہا تُو ام گردن حضور عزق میں دعور مپیج کہ گردن مپیجت جو حکم ہے تُو ہے اللہ کہ خدا کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دے ان کے سامنے سر نہ اٹھا کائنات تیرے سامنے سر رکھ دیں حضرت امام فقود دنگازی تفسیر قبیر میں بسم اللہ شہی پر پانک سو بزرہ لکھا ہے اس کے بعدے اختصر تو حال خوف قطول القلام میں نے بات کو چھوٹا کر دیا ہے کہ تاکہ بعد لمبی نہ ہو جائے اس میں ایک بات ذکر کی ہے کہا کہ ایک درویش اللہ والا کہیں پہلوں کے دامنوں میں کسی ویلی میں بیٹھا ہوا ذکرِ الٰہی کے نغمِ الاف رہا ہے اس کا ریور چر رہا ہے بیچ میں سے بھڑیے گیدر درندے گزرے جا رہے ہیں لیکن کسی بھیڑ یا کسی بکری سے کوئی درندہ تعبوز نہیں کرنا شہرشان نہیں کرنا گزر جاتا ہے تو اس راہی نے اس درویش کے کندے پہ ہاتھ رکھے پوچھا یار اللہ والے بتا ان بھیڑوں اور بھیڑیوں نے ان بزغالوں اور ان گیدروں نے آپس میں کب سے سنا کر لی ہوئے ہیں تو اس درویش نے آنکھیں کھولے گردن اٹھائے بغیر کہا جب سے لے کر میں نے رب سے سلا کر لی ہوئی ہے ان سب نے بھی سلا کر لی اللہ اللہ سب نے بھی سلا کر لی جب اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر اطاعت ہوائیں بھی کرتی ہیں اب جناب سلیمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا تابع ہو گئی کسی کے لے جانا ہے کہا جسے آپ چاہیں گے لینگویج کہا لینگویج جو آپ بولیں گے ہم سمجھیں گے کس وقت لے جانا ہے سمہ کے شام مہینے بار کی رہا تو ایک ٹرپ ہے اس سے زیادہ آپ کا میں کہا نہیں ہوا کے لیے ایک مہینے بار کا سفر پوری زمین کا نہیں ہے ہوا کی رفتار تیز ہے اور شام کے وقت ایک مہینے کی رہا ہو دو مہینے کا سفر تو ایک دن تہہہ ہو سکتا انہوں نے کہا بھر اس کام چل گیا اچھا اس موقع پر اللہ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ موائبہ مول کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اللہ علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی ایسی تو کوئی فضیلت نہیں ہے جو کسی کو ملی ہو پر سرکار کو پہلے نہ ملی ہو اس کے متبادل بتاؤ سرکار کو کیا فضیلت ملی ہے موازنہ کرتے ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سلیمان اللہ علیہ السلام کے لیے ہوا کی سواری تھی ایک لاکھ شاشی ازار میر پر سیکنڈ کی رفتار سے تو برک چلتی ہے تو برک اس سے تیز ہے اس لیے برک کے مقابلے میں لفظے برک استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسمائی صفات کا یہ قائدہ ہے جو جو حروب بڑھ جائے تو مانا بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ قائدہ صرف اسمائی صفات میں سے ہے کئی مردوہ صرف بابی افتعال ہے بابی انفعال ہے بابی استفعال ہے اور عرفات بڑھ جاتے ہیں مانا وہی رہتے ہیں اس کو معافقت کہتے ہیں صرف یہ اپنی زبان میں یعنی جو معنی مجرد میں تھے وہی معنی مزید میں ہیں لیکن یہ صفت جو آئی اسمائی صفات کی ہے کہ جو جو حروب بڑھتے جائیں معنی بڑھتے جاتے ہیں تو وہ ایک رات اپنے یار کو استعمال کے لیے دی ہے مگر صدرت المنتابر چل کر کے واضح کیا ہے اس کا پہلا قدم جو تھا اس کی نگاہ کی حد تک پہلا قدم پڑھتا تھا بیلی سے بہت زیادہ تیز رفتا رہا ہے یہ آنگ سبکنے سے پہلے مکہ سے چل کر کے بیت المقتد پہنچ گیا تھا برا لیکن واضح کیا اسے جرسطر المنتابر سے آگے جانے لگے تو کہا براگ تو یہ تورک کے لیے موقع دیا تھا میرے یار کی پرواز تو نہ تیری موقع آجائے جبریل کی موقع آجائے کم اکم اور کچھ نہیں تھے حضرت جبریل ہمی سے اے ٹو زیٹ تو مانگ لیتے آگے کس کی جبر چوک آئے گا کہاں کھاں بطیاں ہوں گی اس دنیا میں سرکار کا قدم تھا اب وہ لا مکان کا سفر تھا کس طرح تیہا ہوا کہاں یہ براگ کے علم بھی نہیں ہے جبریل ہمی کے علم بھی نہیں ہے یہ تو رفتار ہے سفر کے تیہ کرنے کی لیکن یہ سفر کو تیہ کرنا یہ سلمان علیہ السلام کی پروزیجر ہے یہ سرکار کی پروزیجر نہیں یہ پروزیجر سلمان علیہ السلام کے بارے میں دی جا کے دیکھیں سرکار کا موقع ہے یہ جگہ کی ڈیوٹی ہے اٹھ کر میرے یار کی بار گا سرکار کی نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حدری نور مفقر سلام سرکار کی یہ حضرت انصر علیہ السلام کی روایت ہے مسلم شیر کے اندر مزید اللہ نے زمین کو میرے لئے سمٹا لیا ہے میں جو دیکھنا چاہوں دیکھتا ہی ہوتی جو مہراج کی صبح کو بیت المقتل شریف اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں دارِ ارخم کے پاس لیا گیا وہ اس وجہ سے نہیں لیا گیا کہ سرکار کو پتا نہیں تھا پروسیجر یہ تھی کہ جس جگہ کو دیکھنا ہو جگہ اٹھ کے سرکار کی پاس اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی بدعقیدگان نے اس موقع پر یہ سمجھا کہ سرکار کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر یہ بیت المقتل شریف اٹھا کے لائے کیوں جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ جیس وقت وہاں لائے گیا صدیق اکبر کو نظر آیا فاروق عاظم کو عثمانِ غنی کو حیدرِ کرار کو اشرا موشرا میں سیکھی کو ابو جیل کو ابو لاب کو اتبا کو ولید کو شہدہ کو امیہ بن خلف کسی کو بھی نہیں رہا مومنوں کو نظر آنے کافروں کو کیوں کہا یہاں آکر کے بھی غیب میں رہا دیکھا اسی نے جو غیب جانتا تھا جو غیب میں رہا اور علامہ شامی نے ایک چپٹر چھیڑا ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ ولی کے پاس کعبہ تواف کرنے کے لیے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے اگر کوئی ولی دے دعویٰ کرے کہ میرے پاس کعبہ تواف کرنے آئے ہوا تھا تو یہ جھوٹ اور سچ اس کا اور خدا کا فیصلہ ہے لیکن قانون شرع میں بات ممکن ہے کہ ولی کی بارگاہ میں کعبہ آئے کہ کیوں کہ ایک تو قبلہ بیت المقتص والا چل کے مکہ میں آیا کعبہ شریف جو ہے جس تاریخ مسجد قبہ بنائی جا رہی تھی تو قبلہ کے بارے میں کوئی کنفیونس صحابہ نے پیدا کرنا چاہیی قبلہ کو حکمہ اٹھ کے میرے یار کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں جو مسجد قبہ میں محراب کے پاس بائیں طرف کالے رنگ کا داغ ہے اس جگہ سراخ تھا یہ سعودیہ نے اس کے سراخ کو بند کیا ہے یہ نشانی تھی اس بات کی کہ اس جگہ آکے قبلہ کھڑا ہوا تھا اب جس وقت آکے قبلہ مکہ سے یہاں کے کھڑا ہوا قبلہ بیت المکہ شریف والا اٹھ کے قابشنی میں آکے پیش ہوا کوئی تاریخ بتلائے گی کہ قبلہ وہاں مکہ سے غائب ہوا تھا یا قبلہ فلسطین سے غائب ہوا تھا اس کا بدلہ وہاں بھی موجود رہا ارہیدور کی بارگاہ میں بھی موجود رہا اگر پتھر اور ایٹیں ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکے ہیں تو مدینہ شریف والی سرکار کی حضور ناغلی کے بارے میں کیا بیس ہے مدینہ شریف والا دارے حیدری حضور مفقر السلام حمدات مفقر السلام ایدان مفقر السلام ایدان مفقر السلام اس پر اگر آپ تفصیلی معلومات دیکھنا چاہیں تو امام جراد نصیتی رحمت اللہ رہا کا ایک رسالہ تنویر الحلق فی رویت النبی والملک اس کو اب متعلق کریں الحاویل الفتاف کے اندر یہ رسالہ موجود ہے وہ بے تفسیرن یہ بات آئی ہوئی ہے اور جس وقت جبریل امی حضرت دیعی قلبی کی شکل میں آتے تھے تو کیا حضرت جبریل امی اپنے طور پر بھی ان کا وہ ڈھانچار زندہ رہتا تھا کہ نہیں جی زندہ رہتا تھا اب بطلاو ادھر دیعی قلبی والی جو بادی ہے اس کے اندر بھی موجود دیتا تھا ادھر بھی موجود دیتا تھا روح ایک اور موجودگی دو جگہ فرشتہ کچھ بھی ہو کرو بھی فرشتہ ملائیں محمد تو نہیں بنتا سبحان اللہ